نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم رب زیدن علمہ محترم سامین اکرام جیسے کہ ہم نے لیکچر نمبر تین پڑھا اب ہم لیکچر نمبر چار کا آغاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم پچھلے پڑھے ہوئے کا کچھ اعادہ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے زمائر منفصلہ پڑھی تھی یعنی الگ آنے والے زمیریں ان کا اعادہ کرتے ہیں آپ میرا ساتھ دیجئے وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد اس کے بعد سبق نمبر تین کے اندر ہم نے زمائر متصلہ شروع کی تھی ان کا اعادہ کرنے کے بعد آگے مزید زمائر متصلہ کے مطالق ہی ہم گفتگو کریں گے آپ میرا ساتھ دیجئے ہو ہما ہم کا کما کم یی نا سبق نمبر تین کے اندر ہم نے ایک چیز یہ بھی پڑھی تھی کہ یہ زمائر متصلہ جو ہیں یہ ہمیشہ لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں اکیلے نہیں آتی تو کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے جیسے رب لفظ رب ربہ ربہما ربہم ربکا ربکما ربکم ربی ربنا تو ان زمائر میں اضافت ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے دوسرے لفظ کے ساتھ پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے اور اس کی طرف مضاف کی نسبت ہوتی ہے جیسے کہ لفظ رب ہے رب کی اضافت اضافت نسبت کو کہتے ہیں یعنی نسبت ہو زمیر کے ساتھ ہے اس میں پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف علے کہتے ہیں تو ہم نے چند الفاظ سے اس کی مشک بھی کی تھی جیسے رب ہے رسول ہے اسی طرح مختلف الفاظ سے آپ اس کی مشک کر سکتے ہیں لیکن آج کے سبق میں ہم جو مشک کریں گے وہ چھ سمتوں کے متعلق کریں گے کیونکہ یہ سمتیں قرآن مجید میں کافی جگہ استعمال ہوئیں تاکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے جہاں بھی یہ سمتیں استعمال کی گئی ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں تو چھ سمتیں ہیں یمین دائیں جانب کو کہتے ہیں شمال بائیں جانب کو کہتے ہیں فوق اوپر کو کہتے ہیں اور تحت نیچے کو کہتے ہیں امام سامنے کو اور خلف پیچھے کو یہ چھ سفتیں ہیں یمین شمال فوق تحت امام خلف ان چھ سفتوں سے چھ سمتوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان زمائر کو استعمال کریں گے ان چھ سمتوں کو زمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر پڑیں گے سب سے پہلی سفت یمین یمین سے ہم گردان کرتے ہیں ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس ایک مرد کا دائیں جانب ان دو مردوں کے دائیں جانب ان سب مردوں کے دائیں جانب آپ ایک مرد کے دائیں جانب آپ دو مردوں کے دائیں جانب آپ سب مردوں کے دائیں جانب میرے دائیں جانب ہمارے دائیں جانب اور شمال کے لئے بھی ہم کرتے ہیں اس ایک مرد کے بائیں جانب ان دو مردوں کے بائیں جانب ان سب مردوں کے بائیں جانب آپ ایک مرد کے بائیں جانب آپ دو مردوں کے بائیں جانب آپ سب مردوں کے بائیں جانب میرے بائیں جانب ہمارے بائیں جانب اسی طرح فوق سے کر دیتے ہیں اسی طرح خلف سے کر دیتے ہیں اسی طرح امام سے کر دیتے ہیں اماموہ اماموہم اماموکا اماموکما اماموکم امامی امامونا اسی طرح تح سے کر دیتے ہیں یہ چیز سمتن سے ہم نے گردان کی اور اس کا ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو طریقہ آ چکا ہے اس کے اندر ترجمے کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو گردان ہم سنتے ہیں اس کو بار بار ہم سنیں اور پھر بار بار خود کہیں جس طرح میں گردان کر رہا ہوں اسی طرح آپ خود اشاروں کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ قرآن مجیز میں سے مشک کریں جہاں بھی زمائر متصلہ استعمال ہوئی ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں اور پھر اس کے مطابق ترجمہ کریں ترجمے کا بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے اردو کے ترجمے میں کا کے کی یہ الفاظ آئیں گے جیسے میں نے کہا یمینوہ اس کے بائیں جانب اس ایک مرد کے بائیں جانب تو یہ آج کے سبق کے اندر چھے سبندے ہم نے پڑھی اور ان کی گردانے کی تو اس کے لیے مشک ضروری ہے آپ کو مشک کریں انشاءاللہ ابھی ہم مشک بھی کرتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ آپ ادرات کے سامنے پیش کریں گے آپ اپنی سکرین پہ دیکھئے گا اور جہاں جہاں زمائر متصرہ استعمال ہوئی ہیں اس کے آئی لائٹ ہو جائے گا وہ لفظ اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم مشک کی طرف آتے ہیں ہم نے چھے سمتیں پڑھی یعنی چھے ڈیریکشن سب سے پہلی امام دوسرے نمبر پر امام کا معنی ہوتا ہے آگے خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے تیسرے نمبر پر فوق اور تحت فوق کا معنی اوپر تحت کا معنی نیچے اور پھر یمین اور شمال یمین کا معنی دائیں اور شمال کا معنی ہے بائیں ہم نے ماشاءاللہ گردانے کر دی ہیں اس سے اب ہم کچھ مشک کریں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس آیت کے اس حصے میں بین ایدیہم اور خلفہم یہ دونوں آئے ہیں اس کا آپ ترجمہ دیکھئے بین ایدیہم وہ جانتا ہے یعلمو وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے ایدیہم وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں ایدی مضاف ہم ضمیر مضاف جمع مذکر کا سیغا اور خلفہم یہاں بھی خلفہ مضاف اور ہم ضمیر مضاف اسی طرح دوسری آیت آپ دیکھئے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا اسی کے لئے ہے جو ہمارے سامنے ہیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں یہاں جمع کا سیغا یعنی جمع متقلم کے سیغا کے ساتھ اس کی ایدی کی مضافت اضافت ہے اور خلفہنا کی بھی جمع متقلم کے ساتھ اضافت ہے آگے دوسری آیت یہ سماعت فرمائی ہے قرآن مجید میں کئی مرتب کئی کئی جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُورِ اور ہم نے اٹھایا فَوْقَهُمُ ان کے اوپر اتھور اتھور پہاڑ کو وَقَانَ تَحْتَهُمْ قَنْزُنْ اور تھا اس کے نیچے خزانہ تَحْتَ اس سے بھی ہم نے گردان کی تھی تَحْتَهُم اس سے آپ پوری گردان کیجئے مزید سمجھنے کے لئے اسی طرح قرآن مجید میں ہے یَغْشَاهُمْ مَوْجُمْ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُنْ اب فوقی زمیر فوق کی اضافت زمیر کی طرف ہو رہی ہے اسی طرح قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيَّا تحقیق بنا دیا تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک جشمہ لَهُمْ غُرَفُمْ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُ ان کے لئے کمرے ہوں گے جن کے اوپر اور کمرے ہوں گے جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ ایسے باغات کے بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ تو وہ کھاتے ہیں اپنے اوپر اپنے پاؤں کے نیچے سے اور کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا وہ دونوں تھیں ہمارے بندوں میں سے بندوں کے ماں تحت اسی طرح یمین اور شمال سے بھی آپ دیکھئے کُنْ تُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ تھے تم سب آتے ہمارے پاس دائیں جانب سے وَأَمَّا مَنْ اُوْدِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور بہرحال جس کو دیا اس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں یہاں شمال اسے پوری گردان آپ کیجئے اسی طرح یمین سے ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اسی طرح عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ حِزِين اسی طرح ایک جگہ ہے جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اسی طرح وَعَنْ ایمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اسی طرح ایک جگہ ہے تو ان تمام آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس سے آپ حضرات کی مشک ہو جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لئے آسان فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ